بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اس سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویورز بلکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم اس چینل کے اوپر ہم آپ کو اچھی اچھی جگہ بھی دکھائیں تو آج میرے ویورز پریشان ہوگے کہ نواز بھئی آج کس جگہ پہ موجود ہیں آج آپ کے بیگرانڈ بھی کوئی پبلک نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے کوئی بازار نہیں ہے تو بلکل ویورز آج میں اپنے بہت ہی پیارے دوست اور پروفیسر بھی ہیں آج ان کے پاس میں آیا ہوں اپنی جنگ جو جنریشن ہے ہماری جوت ہے ان کے لئے ہم ان کے لئے کچھ سوالات ان سے پوچھنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے بہت مشکل سے ہمیں ٹائم دیا بہت بیزی ہوتے ہیں اور ہم نے کوشش کیا کہ ہم ان سے انٹرویو لیں اور بات چیت کریں کچھ جنگ جو ہماری جوت ہے اس حوالے سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں اور ملک آصف صاحب کی طرف اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں جی بلکل ویورز اس وقت ہم موجود ہیں ملک آصف صاحب کے گھر پہ اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آصف صاحب کیسے ہیں آپ صرف اللہ شکر ہے الحمدللہ سر فرسٹ آف اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا اور اپنے میں ویورز کو بتانا چاہوں گا سر یہ ویورز کے لیے یہ اسلامباد کامسٹر یونیورسٹی میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ لیکچرار ہیں اور کم ابش پچھلے دس سال سے یہ ماشاءاللہ کامسٹر یونیورسٹی کے ساتھ اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمارے چینل کو بھی ٹائم دیا بہت شکریہ جی کچھ ٹائم سے میں آپ کا چینل دیکھ رہا تھا بڑے انفرمیٹیو اور کام کی ویڈیوز آپ بناتے ہیں تو ایٹیز اگریٹ آنر فور می کہ مجھے بھی آپ نے کنسیڈر کیا ایک ویڈیو کے لیے تھانکیو بیری مچ سر کوئی پرولم نہیں ہے یہ تو آپ کا اپنا چینل ہے جیسے ہم ویورز سے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ہر پہلو سے ہر اینگل سے ہم ویورز کو حقائق دکھائیں اور ہر جگہوں کوئی سہر بھی کروائیں اور اچھے اچھے لوگ جیسے آپ جیسے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ کامسٹر یونیورسٹی میں آپ ماشاءاللہ کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ میں لیکچر آ رہے ہیں پچھلے دس سال سے تو ہم آپ جیسے لوگوں کے انٹرویو پر چینل پر ڈالنا ہمارے لیے خوشنصیبی کی بات ہے تو چلیں سر آگے بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اپنے چینل کا تو سر یہ آپ سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کیا آپ موجودہ جو ہائر ایڈیوکیشن ہے ان سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن سر برکل اللہ کے شکر ہے خود کیونکہ میں پچھلے دس سال سے مختلف یونیورسٹیز کو سرف کرتا آیا ہوں اور ہائر ایڈیوکیشن سے میرا تعلق ہے تو برکل مطمئن ہوں جو لوگ تو اس انڈسٹری میں نہیں ہیں تو وہ تو اس پہ تنقید ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ خود میں اس شعبے سے وابستہ ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مختلف پروفیسرز جو دنیا کی اچھی یونیورسٹیز سے یوکے یو ایس اے کینیڈا جرمنی وہاں سے پڑھ کے پاکستان میں آکے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو برکل کوالیٹی آف ایڈیوکیشن پاکستان میں پچھلے پانچ دس سال میں اگر آپ دیکھیں تو کافی ہائر ایڈیوکیشن نے اس میں امپروومنٹ کی ہے اس کی ایک انڈیکیشن جو ہے وہ ریسرچ پبلیکیشنز ہیں تو اگر آپ اینول جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں تو بڑے اچھے امپیکٹ فیکٹر جنرلز میں بھی ہمارے سٹوڈنٹس کے جو ہے وہ پیپر ٹائم ٹو ٹائم چھپتے رہتے ہیں جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ہماری ہائر ایڈیوکیشن جو ہے وہ اچھی سمت کی طرف جا رہی ہے سر میں آپ سے نیکسٹ کوسٹن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی خیال میں سر آج کل کون سی ڈگری سٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے سر جی نواز بھی بہت ایک امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اسپیشلی مختلف پیرنٹس اسپیشلی جن کے بچے میٹرک میں یا ایف ایسی وغیرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں اور انہوں نے آگے یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈیویشن لینا ہوتا ہے تو مختلف پیرنٹس ہم سے یہ کوسٹن کرتے ہیں تو دیکھیں ہر وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ڈگری کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آج سے بیس سال پہلے دیکھا جائے تو میڈیکل اور انجینئرنگ یہی دو ڈگریز تھی جو بچہ یا میڈیکل میں جاتا تھا یا انجینئرنگ سائیڈ پہ چلا جاتا تھا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیلیکوم میں ایک بوم آیا اور بی ایس ٹیلیکوم بھی انٹروڈیوز ہوئی مختلف جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرف بھی گئے تو اس طرح سے کوئی ایک فکس ڈگری نہیں ہے جو کہا جائے کہ جی یہ کر لی جائے تو یہ سیف سائیڈ ہے ایسا نہیں ہے نیڈز این وانٹس کو دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر اگر آج کسی کا بچہ میٹرک یا ایف ایسی میں ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج سے دس سال بعد بیس سال بعد کس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کو کون سی ڈگری کروانی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو جو کہ شاید پچھلے پوائنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کا اپنا انٹرسٹ اس میں ایک چیز ہے وہ یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی مختلف پیرنٹس ہیں جو وہ ہوتے ہیں یا جو وہ نہیں بن پاتے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ کرے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس یا کسی وجہ سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بن سکا تو اب وہ فورس فولی جو اپنی جو اپنے چلڈرن ہیں بچے ہیں ان پہ پریشرائز کرتے ہیں کہ جی آپ ایم بی بی ایس کریں حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے بیالوجی وغیرہ اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے تو بیالوجی میں ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو کیڈز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ پیرنٹس کے اگینسٹ جانے والا نہیں ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہی چلنے والا ہے لہٰذا نہ چاہتے وہ بھی وہ اس ویلڈ میں ایڈمیشن وارا لے لیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ایک پیشن نہیں ہوتا ان کا اس وجہ سے وہ آگے اس میں چل نہیں پاتے ایکسل نہیں کر پاتے لہٰذا کونسی ڈگری حاصل کرنی چاہیے جس بچے نے کرنی ہے اس سے پوچھیں نمبر ٹو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے پانچ سال دس سال بعد کس ڈگری کی ویلی ہوگی اس کے مطابق پھر جو ہے وہ ایڈمیشن لینا چاہیے جی بلکل سر میرا نیکسٹ کوشن آپ سے ہوگا کہ ڈگری جوب حاصل کرنے کے لیے سر کتنی ہیلففل ہے سر کانڈلی اس پر روشنی ڈالی گا تھوڑا سی دیکھیں ہمارے در ایک پرسپشن بنی ہو جی ہے کہ آپ اچھے نمبر لے لیں گے میٹرک ایف ایسی میں آگے کسی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو بس یعنی کہ وہ بچہ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے پہلے دن تو وہ یہ سمجھتا ہے جی کہ اب میرے لیے چیلنجز ختم ہو گئے ہیں اور اب میں چار سال بعد اگر کوئی بی ایس ورہ کی ڈگری ہے میں چار سال بعد ڈگری کر کے نکلوں گا تو آگے مختلف کمپنیز دیں یہ ایک توٹل مس کنسپشن ہے ڈگری اس چیز کی کسی طرح کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ آپ کو کل کو جوب دلائے گی یا نہیں میکسیمم کیا ہے میکسیمم یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ڈگری ہے وہ آپ کو انٹرویو کی ٹیبل تک لے جاتی ہے کیونکہ دیکھیں ایک جوب آئی آپ نے اپلائی کیا اور انہوں نے دیکھا جی ڈگری سی جی پی وغیرہ دیکھا اور آپ کو بلا لیا بس تو ڈگری جو ہے وہ آپ کو انٹرویو کی ٹیبل تک لے جاتی ہے اس کے آگے آپ کی سکلز ہیں اس سے آگے آپ کا نالج ہے جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اگر آپ ایک اچھے جی پی ہولڈر ہیں میڈلیسٹ ہیں اپنی ڈگری کے لیکن وہ ایک رٹا رٹا نالج تھا آپ سکلز نہیں تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرویو میں آپ سے کم جی پی والے کو راکھ دیا جائے اور آپ کو شاید وہ اپرچونیٹی نہ دیں اچھا اب یہ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم جاب کو ڈیریکٹلی کو ریلیٹ کرتے ہیں ڈگری کے ساتھ لہٰذا کچھ بچے جب ڈگری کر کے فارغ ہوتے ہیں ان کا اچھا ٹریک ہوتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے ایڈوکیشن کا اور ان کو کچھ ایسے جاب نہیں ملتی تو کچھ خودکوشی بھی کر جاتے ہیں تو لہٰذا یہ چیز ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ڈگری کسی بھی طرح سے جاب حاصل کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے ایک سینئر تھے وہ کہتے تھے میرا بچہ دگری یافتہ ہو گیا تو اب ہم نے اس کو تعلیم یافتہ کرنا ہے یعنی کہ کہنا یہ چاہتے تھے جی کہ ڈگری تو لے لی ہے لیکن سکلز پہ اور نالج پہ ابھی کام کرنا باقی ہے تو اس چیز کو ہمیں ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے جی سر جیسے آپ نے کہا کہ جو جو کافی نہیں ہے تو سکلز ہونے چاہیے اس کے اندر کیا ایسی ایبیلیٹی ہونی چاہیے جو اس کے ساتھ 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 بلکل جی دیکھیں یونیورسٹی ہیں جو ہمارے ادارے ہیں یہ سمجھ لیں کہ انگلی پکڑ کر صرف چلنا سکھاتے ہیں باقی کیسے آپ نے بھاگنا ہے اور کس طرح سے آپ نے ہرڈلز جو رکافتیں آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنا ہے مثال کے طور پر دیکھیں اگر ہم اپنے لیفٹ رائیڈ دیکھیں تو جو ہیر ڈریسر ہوتا ہے جو نائی ہوتا ہے بے شمار ہیں لیکن دیکھیں کچھ ایسے ہوں گے جو سو رپے میں کٹنگ کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن جو ہزار لیتے ہوں گے اور اس میں بھی ویٹ کرنا پڑتا ہوگا یا ٹائم لینا پڑتا ہوگا جی سر بلکل ایسا اب آپ خود دیکھیں کہ دونوں کٹنگ کی کار رہے ہیں لیکن ایک کو ہزار دے رہے ایک کو اسی کام کے سو دے رہے ہیں وجہ ہے quality of work یعنی کہ skill ایک core example لیں ہم یہ جو اپنے کپڑے stitch وغیرہ کراتے ہیں چلوار کمیز ہو گیا پینڈ شیئر کچھ بھی ہو گیا کچھ ایسے ہیں تیلر جو ہزار میں بھی کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دو دو تین تین مہینے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ایک آپ two piece stitch کروانے جائیں تو 20,000 لیں گے وجہ کیا ہے quality of working skill لہٰذا آپ کا question ہے اس کے answer کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کو education کے ساتھ ساتھ پر میں جاؤں گا تو industry یا job میرے سے کیا demand کرتی ہے جو job کی requirements ہیں جو مجھے before going to that مجھے وہ سیکھنی چاہیے لہٰذا internet پر سرچ کریں جو senior ہیں جو job کرنے والے حضرات ہیں ان سے time to time in contact رہیں کہ basically job کی کی needs and wants ہیں سیرف اور سیرف degree جو ہے وہ سفیشن نہیں ہے skills پہ کام کریں تا کہ آگے چل کے زیادہ پریشانی نہ دیکھنی پڑیں جی بالکل سر جیسے آپ نے بتایا اس طرح ہی ہے تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں جو جو تھوڑا سا high qualified ہو جاتا ہے جس ہوگے یا تم اوبر یا کریم میں گاڑی چلا ہوگے یا ایسا کوئی لیول کا کام کرو گے حالانکہ کام کوئی بھی لیول کا نہیں ہوتا انسان کی سوچ ہوتی ہے تو سر اس بارے میں آپ تھوڑی اچھا دیکھیں اس طرح کہ یہ جو جتنا ہے اس کا دارومدار آپ کی سراؤنڈنگز آپ کے جو گارڈینز ہیں یا آپ کے جو منٹور ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا نا مثال کے طور پر اگر ایک والدین ہیں وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ افسر بن بعد اس کو جاب نہیں ملتی تو جب ہم نے اس کو چار پانچ چھے سات سال اس کے میند میں یہ ڈالتے گئے کہ آپ نے صرف افسر بن ہے تو پھر جس طرح کے کام آپ نے گنوائے ہیں یقین ان میں سے کوئی کام نہیں کرے گا تو یہ ہماری رسپونسی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو quality of education دیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے میند میں یہ بھی رکھیں کہ ایک backup plan ہونا چاہیے کہ ان worst case scenario اگر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جو اس degree کو compliment نہیں کرتا تو ہمیں وہ کرنے سے بھی شرمانہ نہیں چاہیے مختلف آپ business بیسک سے کام بھی کی ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ سے وہ لے کے چلیں تو sometimes ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40-50 000 job لگ جائے یہ میری success ہے sometimes اس طرح نہیں ہوتا اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا کام ہی شروع کرتے ہیں اور اگر واقعی ہم وہ skills دیکھیں جی میں ایک جو موٹیویشن سپیکر ہیں ان کا سن رہا تھا تو ان کا یہ کہنا ہے جب بچہ ڈگری کر کے فارغ ہو تو اس بچے کو ایک سفیشنٹ اماؤنٹ اس کے ہاتھ پر رکھنی چاہیے اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اماؤنٹ ہے اور آپ کے پاس دو سال ہیں لیٹس اگر ایک بچہ بی ایس کرتا ہے تو بائیس تیس سال کی عمر تک کر سکتا ہے اٹھارہ میں اگر وہ کرتا ہے ایف سی اور چار سال میں آگے بائیس تیس میں وہ تو اگر ایک بچہ ہے جو بائیس یا تیس سال میں گریجویٹ ہوتا ہے اور اس اگر یہ پیسے لائک ڈوب گئے کچھ بھی ہوا تو پھر جاب لہٰذا ایک دفعہ بزنس کی ٹرائے ضرور کرنا چاہیے اس کی میں ایک جی دیتا ہوں جی جو جو جاب دینے والا یعنی جو مالک ہے کمپنی کا آنر ہے اس کا ہاتھ ایس ہے اور جتنا اچھے سے اچھا بھی ایمپلائی ہے ہم نے ایسے بھی دیکھیں جی کہ لوگ بیس بھی سال ایک کمپنی کو سرف کرتے ہیں جو ہی کمپنی کو کہتی جی تینک ی مچ تو ان سٹینیٹی نوکری میں بہت زیادہ ہے جبکہ بزنس میں نو ڈاوٹ ٹاف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے لیکن اگر بزنس اسٹیبلش ہو جائے تو وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو کھلا سکتا ہے جوب آپ چالیس سال بھی کرتے ہیں تو جس دن آپ فارغ ہوئے آپ کے بچوں کو چیز ٹرانسفر نہیں ہوگی کوئی بینیفٹ نہیں ملتا بزنس جیسے آپ چھوڑتے ہیں بیگراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ بزنس میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو بزنس کی طرف لے اچھی ایجوکیشن ضرور دیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن اس کے بعد فرسٹ اٹیمٹ جو ہے وہ ہے بزنس اگر فیلیر ہوتا ہے اللہ نہ کرے خدا خواستہ تو ہوں گا سر آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اپنے مجیدہ سٹوژنس کو جو اس وقت کالجیز میں ہیں جو پڑ رہنے سر ان کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے سر کانلی تھوڑا سا ایڈوائز دیجی جتنے بھی سکسیس فول پرسنیلیٹیز ہیں آپ اگر ان کی لائف اسٹری اٹھا کے پڑھیں تو ان میں ایک چیز آپ کو ضرور کامن ملے گی وہ ہے جی ٹائم منیجمنٹ یعنی کہ اپنے وقت کو پلان کرنا اور اچھے طریقے سے یوز کرنا جو آج کل کی ہماری یوت ہے جو بچے کالج یا یونیورسٹی میں ہیں میں ایک چیز دیکھا ہے کہ ٹائم منیجمنٹ ان کی اتنی اچھی نہیں ہے فور ایک جو آج سے آٹھ دس سال پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم اپنی لائف کا اپنے پورے دن کا 24 گھنٹوں کا دیکھیں تو بڑا ایک اچھا سفیشن ٹائم ایک حصہ سوشل میڈیا کو دیتے جی سر بلکل ہے صحیح اور لائک جیسے فیس بک ہے اس کی وال ہے اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ورس ایپ تو ٹائم منیج کریں کس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے سونے جاگنے کی روٹین منائیں میں نے یہ چیز نوٹس کیا جی کا یہ روٹین ان کی بڑی ڈسٹرب سی ہوتی ہے ساری رات پاڑے ہوتے ہیں پھر دوپیر چڑھے دو تین بھائی تک سو لے ہوتے ہیں تو ایک اپنی روٹین بنائیں ٹھیک ہے ایک یہ سیکنڈ یہ ہے کہ نورملی یونیورسٹیز کے اندر سم ٹائم جس طرح ہوتا ہے سٹیٹ آف آرٹ کیا چیز چل رہی ہے کہ مجھے جب نیکسٹ اپنا بزنس اسٹیبلش کروں گا یا جاب پہ جاؤں گا تو وہاں پر لیٹسٹ سکلز کیا ہیں جو میری فیلڈ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک اچھی ٹائم منیجمنٹ اور دوسرا اگین اپنی سکلز پہ فوکس بلکل سر بہت بہت شکریہ آخر میں سر میرا چینل ہے اس بارے میں آپ ویورز کو کوئی میسیج کنوے کرنے چاہیں گے نواز راجبزار کے نام سے سر ہم نے چھوٹی سی کاوش کو شروع کی ہے تو سر اس چینل کو آپ بہت بہت مصرفیات ہیں تو آپ چینل کے بارے میں سر آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے تو کانڈلی اپنے تاثرات دے دیجئے جی نواز بھائی مختلف چینل جب ہم یوٹیوب پہ وزٹ کرتے ہیں تو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آپ کا چینل میں نے دیکھا جی کہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اس میں جو اگر آپ کا چینل نہ دیکھیں تو بشمار چیزیں ایسی ہیں جو ان کو نہیں پتا میں خود پنڈی کا رہائشی ہوں لیکن آپ کے چینل کے توصل سے مختلف جگہیں ایسی پتا چلی ہیں جو پہلے میرے نوٹس میں نہیں تھی پھر اسی طرح آپ کی ویڈیو تھی جس کہ اگر آپ نے محنت کرنی ہے اور کمانا ہے تو جو معذوری ہے وہ مجبوری نہیں ہے تو ہم معذوری کو مجبوری بنا لیتے ہیں بہانہ بنا لیتے ہیں اور اگر ہم نکلے مختلف اشاروں پر دیکھیں تو اچھے بلے ہٹے کٹے جی بلکل سار بازو ہاتھ پاؤں سب کو ایک ڈیفرنٹ کہلیں کے ڈیمینشن رکھتا ہے اور مختلف چیزوں کو آپ کور کرتے ہیں کبھی آپ راجع بزار کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ ٹینچ بزار میں کھڑے ہوتے ہیں بغیرہ سر کوشش یہ کہ سر اپنی ویورز کے لیے ایک اچھا کانٹنٹ لے کیا ہوں سر بلکل میں سو نائس سر آپ بہت میں نے قیمتی ٹائم لیا سر میں اس کے لیے آپ سے مذہر بھی چاہتا ہوں سر آپ کئی دنوں سے میں ٹائم لینا چاہ رہا تھا مگر آپ سکیجول بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے اپنے قیمتی ٹائم نکال بہت ٹائم ٹائم ہوتا ہے اسلامباد قوم سیٹ یونیورسٹی دا موس پاپل یونیورسٹی اسلامباد آپ سب کو پتا ہے چھوٹی یونیورسٹی نہیں ہے یہاں کے جو لیکچرار ہیں ان کے پاس کتنا مسروفیت ہوتی ہے کتنی زیادہ اور بہت مشکل سے میں نے ٹائم لیا آپ لوگوں کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ نکمان